بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری انیس سو تراسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درسِ قرآنِ کریم کا آغاز سورہِ رحمان کی آیت اکتیس سے ہو رہا ہے ڈبل پائیو اور تھیری وان موسم کا اثر آج بھی کافی ہے کبھی یہ دن بہار کے ہوا کرتے تھے اسے ہمارے شاہر دامانِ باغبانوں کوفِ گل فروش سے تشبیح دیا کرتے تھے نظر آتا ہے کہ ہمارے جرائم اتنے شدید ہو گئے کہ فطرت بھی ہم سے روح گئی ہے کئی سال ہو گئے نہ ہنچوں کو چٹکتے سنا نہ پھولوں کو محبتے دیکھا کسی طرح سے بہار کے دن گزر جاتے ہیں یہ تو اپریل مئی تک یہی موسم چلا جاتا ہے اور پھر جتنے زیادہ کوئی گنہگار ہوتا ہے اتنا زیادہ پکڑا جاتا ہے میں تو آپ کو یاد ہے اس موسم میں جو اے اس کی گریفت میں آتا ہوں تو یہ کیسا ہی نہیں چھوڑتا دہرحال ہم بھی تسلیم ہم بھی تسلیم کی خود آلیں گے بے نیازی تیری آہتی سہی سابقا آیات میں ذکر ہو رہا تھا خدا کی ربوبیت کے مظاہر تھا جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رحمان میں تو وہ رحمانیت کی جو صفتہ خدا کی یعنی نشو نما کے سامان کا ہنگامی دور پر ملنا جسے مرزند ایولیوشن کہتے ہیں رحمان کے لفظ کا باب اس کی دلالت کرتا ہے اور یہی انداز جلا آ رہا تھا آخری آیت میں جو بات کہی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی اس کے ربوبیت یہ ہے کہ سامان نشو نما ہر شہ کو ملتا ہے اور ان کے کفیت ان کی یہ نہیں ہے کہ وہ جامد ہیں ایک ہی دفعہ جس حالت میں ہیں مستقل طور پر اسی حالت میں رہتی ہیں اس لیے ایک دفعہ جو کچھ ان کو دیا بس وہی دیا چلے جا رہے ہیں تو نشو نما ہوتی ہے کائنات کی ہر شہ میں ہر آن ایک تغیر واقعہ ہوتا ہے اور تغیر کی بنا پر ان کی نشو نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں ان کے سامان اور ذرائب بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ربوبیتِ عالمگیری کا یہ حالت ہے خدا کا کہ ہر شہ کو اس کے حالت کے مطابق سامان نشو نما دیتا ہے جب تک دانت میں بچے کے ہوتے تو دودھ کے چشمیں از خود پھولتے چلے آ رہے ہیں دانت ہو جاتے ہیں تو پھر اناج کھانا شروع کر دیتا ہے تو کلہ یامین و آفیشان ہر شہر ہر آن ایک نئے انداز میں ہوتی ہے اور ہم اس کے اس نئے انداز کے مطابق سامان نشو نما محیع کرتے ہیں یہاں تک بھی یہ صورتی اب اگلی بات آئی کہ جو لوگ قوانینِ خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہیں جو اس سامانِ ربوبیت کو اسے پہلے ہی اس نے کہا تھا وَضَحَ لِلْأَرَام تمام جانداروں کے لیے ہم نے یکسا طور پر یہ پیدا کیا ہے کہ ہارے کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جائے یہاں تک یہ ذکر کیا اور آگے آیا کہ اب انسانوں کی دنیا کی طرف آئیے ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ سلب و نحب اور اس کے حصال سے ایکسپلائیٹیشن سے اپنی ضرورت کے مطابق نہیں ضرورت تو تھوڑے سے مپکوری ہو جاتی ہے دوسروں کی محنت کی کمائی کو بھی لوب سے ہیں خسوٹ کے ہیں سمیٹھ کے ہیں چلے آتے ہیں کسی کو جرم کہتے ہیں عربی زبان میں دوسروں کے درست کا پھل کات کر اپنے گھر لے جانا یا جیسا میں نے کہا تھا بھیڑ کی اون مون لینا کہ وہ تو سرطی میں ٹھڑھر دی رہے اور ان کے کٹوں کے لیے کمگل بانتے رہے کہا کہ اب انسانوں کی طرف آئے سَنَفَغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اے دو گروہو اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں بڑا انداز دلچسک ہے کہ یہ خالق کے جو تھا وہ توہ شعائے کائنات کے متعلق تھا اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوتے تم سے بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا تمہارے متعلق بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں یہ سقلان جو ہے دو گروہ اور اس میں ذرا وزن بھی پائے جاتا ہے سفل کے معنی وزن ہوتا ہے اہم گروہ کائنات میں کائنات میں انسان کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ کسی دوسری کائنات کی دوسری شائع کو حاصل نہیں ہے یہ صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے دو گروہ جو کہے ہیں اگلی آیت میں بتا دیا ہے کہ یہ کون سے گروہ ہے وہ گروہ ہے یا معشد الجن والعنس انسطاعتم ان تنفذو من اقتار السماوات والارد انفذو لا تنفذونا الا بسلطان یہ آیت جو ہے اس کا مقوم تو میں آگے بزان چیان کروں گا پہلی تیزی ہوئی ہے یا معشد الجن والعنس دو گروہ جو بتائے گئے ہیں وہ خود ہی بتا دیا ہے جن اور ان سے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی یہاں خیال ہے ایک دو درس کی بات ہے جب یہ جن کا لفظ آیا تھا تو عرض کیا تھا کہ اسے پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں ایک تو کسی ایسی نو کا سپیشی کا ذکر آیا ہے من قبل انسانوں سے پہلے جو اس زمین پر کہی تھی اور اب وہ ناپیاد ہو چکی ہے اس زمانے میں اس عہد میں اس دور میں یا جو سٹیج تھی ارض کی اس میں اس میں حرارت بڑی زیادہ تھی تو وہ نو اس قسم کی تھی جو اس ویسی حرارت برداشت کر لیا کرتی تھی لیکن اب وہ ناپیاد ہے جن کے معنی وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو پیش ہے تو من قبل قرآن نے کہہ کہ یہ بات واضح کی تو وہ ایسی نو تھی جو انسانوں سے پہلے اس قرآن ارض پر کہیں تھی جنہوں نے ایونیشن کی تھیری کو کچھ افتدائی طور کو بھی تڑھا ہے وقت ان کو معلوم ہے کہ کتنی سپیشید گزری ہیں اس سے پہلے انسانوں سے پہلے بہت سی تو ان میں ایسی تھی کہ وہ منجمت ہوتا رہ گئیں ان کے بڑے بڑے ڈھانچیں ملتے ہیں اب خدای میں بہت سی بالکل معدوم ہو گئے بہت سی اسی شکل کے اندر جامد ہو کے رہ گئی آگے نہیں بھر سکی کیونکہ زندہ ہیوانات کی شکلیں نگر آتی ہیں اور کچھ تھی جو آگے بڑھتی ہوئی چلی آئی اور وہ پیتر انسانیت تک مہنچ گئی تو یہ جو ناپید ہو چکی ہوئی تو یہ نو ہے ان کے متعلق بھی آیا ہے انسانوں سے پہلے جان کا لفظ جو آیا ہے وہ ان کے متعلق ہے یاد رکھیے تو اس کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں اب اس کے بعد قرآن میں لفظ یہ آتا ہے جن اور انس کے الفاظ ایک کٹھے آتے ہیں اب ہمارے ہاں تو وہ ایک طلاح پلستانہ عقیدہ ہے نا جننات کا کیونکہ جن ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسے تو ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا وہ جب یہ غریب مریض بچیاں ہسٹیریہ کی مریض ان کے جب وہ دورہ پڑتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں وہ چمٹے سے داغنے والے دگدگی کرنے والے روز خبریں نکلتی ہیں کہ مار مار کے ان بچاریوں کو بعض دفعہ تو جان سے ہی مار دیتی ہیں خلاق کر دیتی ہیں وہ جن بچارہ تو کبھی جان سے نہیں مارتا یہ جن نکالنے والے جن تو پتہ نہیں اس کی جان نکال دیتے ہیں یہ تواہم پرستی ہیں عزیزان من کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس وقت پر رہا ہے اس کے اوپر جس کی شکل یہ جس کا انداز یہ ہو کہ وہ اس طرح سے آکے انسانوں کو چمر جائے اور مہیرات العقول کچھ کرشمیں دکھاتی گھرے جاتے یہ کہا کرتے ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے یہ عربوں کے ہاں ان کی معنی جیسے کئی دفعہ یہ سمجھایا ہے یا پھر یہ دست جہاں آیا ہے تو میں یہ ارز کروں کہ عربوں کے ہاں عبادیاں اس زمانے میں بھی یا بلکہ اب بھی جا کے دیکھ لیئے شہر تو وہاں دو تین ہیں سارے اب تو خیر پھر بھی ان کی عبادی بل گئی ہے ان کے اندر جو موجودہ تازیب و تمدن کی تینیں ہیں وہ بھی آ گئی ہیں اس زمانے میں یہ شہر بھی آپ کے ہاں کے کچھ کسگوں اور گاؤں جیسے ہی تھے باقی ساری عبادی سہراؤں میں پھیلی ہوئی تھی دور دور نکل جاتے تھے چاند نفوس پر مشتمل ایک قبیلہ خانہ بدوش یہاں سے اٹھے اور گھار اپنا کندے پر رکھا اور پھر وہ نکل گئے پانی کی تلاش ہوئے تکی اور نفلستان میں یہاں وہاں وہ علاقہ اتنا بڑا ہے وہ کہ وہ میلہ میل تک چلے جائیے تو کہیں کوئی متنفلس نظر نہیں آتا انسان تو ایک طرف رہا کوئی جاندار نظر نہیں آتا پانی نہیں تھا وہ تو یہ جو قبائل تھے شہروں کی زندگی شہیوں کی زندگی سے الگ رہنے والے دور لگاہوں سے پرشیدہ خانہ بدوش یہ ہمارے ہاں کے خانہ بدوش بھی اب تو شہر اور یہ ان کی جھونکنیاں کچھ مل گئی ہیں آپس میں ہمارے چند سال پہلے تک بھی یہ لوگ دور جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور شہروں میں آیا کرتے تھے کوئی بندر نچانے کوئی ریش کا تماشا دکھانے کوئی کوگوک اڑے گئے کہ نواریاں جڑیاں ہو لیاں سن یہ بھی یہی تھی یہ وہی قبائل ہے جب سے یہ قبائل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عرب میں یہ بہت خاصی تعداد میں تھے ان کی تعذیب علاق تمدن علاق معاشرت علاق معیشت علاق شہری زندگی کے انسانوں کے مقابلے میں یہ بلکل مختلف قسم کے انسان نظر آتے تھے عربوں کے ہاں ان قبائل کو جو نگاہوں سے اوجل رہتے تھے دور آبادیوں میں دور جنگلوں میں سہراؤں میں ان کو وہ جن کہتے تھے اور جو معانست سے ایک دوسرے کے ساتھ انس سے یہ لفتی ہے جو ایک اٹھے مل کے رہتے تھے ان کو وہ انس کہتے تھے جن اور انس جہاں قرآن میں آئے گا اس کے معنی ہوں گے وہ خانہ بدوشوں کی عبادیاں اور شہری عبادی ہم بھی اس سے پیشتے دہاتی عبادی اور شہری عبادی الگ الگ کہاں کرتے تھے اور اس نے معنی کی دہاتی عبادی میں اور شہری عبادی میں بڑا فرق ہوتا تھا تو یہ جن اور انس انسانوں ہی کی دو نو ہیں کچھ وہ کہ جو شہری متودن زندگی سے دور سہراؤں میں جنگلوں میں نگاہوں سے اوجل رہا کرتے تھے اور دوسرے وہ تھے کہ جو شہری زندگی بسر کرتے تھے مطمدن زندگی بسر کرتے تھے تو جن اور انس یہ ہیں ان میں کوئی جن الگ مخلوق نہیں ہے قرآن کریم نے قرآن کے متعلق کہا خدل لناس جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آئی ہیں الناس کے متعلق ہی آئی ہیں انسانوں کے متعلق خدل لناس قعبہ کے متعلق ہے اولا بیتن عودہ علی الناس جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ الناس کے متعلق آئے گا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا ایو انناسو قد جا تم رسولن بالحق الناس کی طرف رسول من تم رسول بھی قرآن میں نہیں کہا ہے تم میں سے ایک رسول ہم نے بھیجا سارے قرآن میں کسی رسول کا ذکر نہیں ہے جو جنوں میں سے کہا جائے گے آیا یہ انسانوں میں سے رسول آتے تھے انسانوں کی طرف آتے تھے اور انسانوں میں یہ دونوں بروش شامل تھے اس لیے جہاں بھی یہ خطاب یا یہ الفاظ جن اور انس آئیں گے تو اس کے معنی اس دن معنی کے شہری عبادیاں اور وہ قبائل جو سہراؤں میں نگاہوں سے دور رہا کرتے تھے یہ انہی کا ذکر ہے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے قصے میں تو وہ جننات کے متعلق بڑی نمبر جوڑی ٹفصیل ہے کہ ان کو پکر کے لاتے تھے اور پھر ان سے وہ اپنے قلعے بنوائے کرتے تھے بڑے بڑے حساب بنواتے تھے امارتیں بنواتے تھے وہ گھوتا خور ہوتے تھے سبندروں میں گھوتے لگاتے تھے ان کے لیے وہ موٹی لایا کرتے تھے نکال کر بڑی بڑی عظیم چیزیں بناتے تھے جننات اور پھر یہ کہ ان کو راتوں کو کڑھیوں میں باندھ کے رکھا جاتا تھا کہ کہیں بھاگنا جائے تو یہ جننات نہیں تھے جو سوار ہو جاتے ہیں بڑیوں کے آساب کا جننات پہاڑی اب اس کی تو تحقیق ہو گئی ہے تحقیق ہو گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقے کے لوگ تھے واشی قسم کے بڑے سرکش قسم کے لوگ وہ ان کو پکڑ کے لاتے تھے اور لانگے ان سے یہ کام کیا کرتے تھے تو ان کو جننات پہاڑی آتا ہے جنوں انس وہاں بھی لفضی آتا ہے بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ تو یہ بھی آیا ہے یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ ٹپری ہواس جن کو خانہ بدوش کہتے ہیں یہ آیا کرتے تھے یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے وہ چھات کی چھلیاں اس قسم کی چیزیں بنا کے رایا کرتے تھے اور شہروں میں آگے بیچا کرتے تھے تو چھوٹے موٹے چاکو وغیرہ بھی یا اس قسم کی چیزیں تو یہ آتس میں یہ تعلق آپ بھی تھے شہریوں کے اور ان دہاتیوں کے یا ان قبالیوں کے اور یہ جن کو انس کہا ہے قرآن میں بنانچہ قرآن میں ایک مقام پہ ان کی یہ چیز بھی کہی ہے میں نے خاص طرح پہ یہی ریفرنس اس لیے دی ہے چھ بٹا ایک سو مرسیس ہے سکس سو و وان سو نائن کہ واقعی ہماری قفیت یہ تھی کہ یہ ادھر آیا کرتے تھے شہروں کے اندر چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لیا کرتے تھے ہم وہ خریدہ کرتے تھے اور یہ اپنی ضروریات کی تین ہم سے شہروں سے خرید کے لے جایا کرتے تھے تو یہ تو وہ انسان ہی تھے جو آتے تھے اور انسانوں سے ہی سب کچھ ہوتا تھا یہ جننات جو ہمارے ذہنوں میں ہیں وہ تو یہ جننات نہیں ہوتے جو قرآن نے جو کہا ہے بلکہ اسی کے اگلی آیت میں ہے یا معاشرہ جننے وال ان سے علم یا کہ تم رسلم من کن اے جن و انس کے گروہ ہو کیا تم میں سے تمہاری طرف رسول نہیں آئے ابھی میں نے یہ کیا تھا نا کہ رسول تو سارے کسان تھے کسی جن رسول کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا اس لیے یہ الگ کوئی نو یا الگ پیدائش یا الگ مخلوق نہیں تھے جہاں یہ جن و انس کہا گیا ہے اس کے معنی یہی دو گروہ ہیں یہ آہستہ آہستہ اگلی نسل کے دنوں سے یہ تینے ماہ ہوتی جا رہی تھی لیکن یہ جو ہمارے ہاں نئے نئے درائے ابلاغ آگئے ہیں جس میں یہ تیوی مشہور ہے تو پچھلے دن وہ آپ دیکھیں میرا خیال ہے سال بھر سے بھی زائد عرصے تک وہ الف لیلہ کا ایک قصہ چلے آ رہا تھا اچھے بھلے ہمارے بچے ان قوام پرستیوں سے نکل کے چلے آ رہے تھے سائنٹیفک طریق پر ان کی تعلیم ہوتی تھی وہ جو الف لیلہ کے قصے آئے تو اس کے اندر انہوں نے پھر وہی جنات ہوتے وہ دیکھانے شروع کر دی اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ جنات کہاں ملتے ہیں وہ پریاں کہاں ہوتی ہیں یعنی نئے سرے سے ایک مصیبت پیدا کر دی نئی نسل کے لیے بھی وہ جنات پریاں ان کے درے میں آگئیں تو بہرحال یہ جن اور انس وہی دو قوائل دو قسم کی آبادیاں ہیں جو عربوں میں ہوتی تھی اب بھی مختلف علاقوں میں خاصتہ ہو کہ اپنیقہ کی علاقے میں تو بیشتر آبادی جو ہی کی ہے جو باہر جنگلوں میں رہتے ہیں تو قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ جن اور انس آئے گا اس کے معنی یہ ہوں گے علاق کوئی مخلوق جنات کی نہیں ہوں یا معاشر الجن اور انس یہ اگلی آیت ہے جس سے عجیب و جریب مفہوم لیا جاتا ہے عام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اے جن اور انس کے گروہ تو اگر تمہیں طاقت ہے کہ زمین اور آسمانوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو جاؤ تم نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر غلبہ کے ساتھ یہ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مشکل آئے آدمے سے یہ منائی جاتی ہے انسانوں سے یہ کہا جائے کہ تم باؤنڈریز آف دس یونیورس یوں کہیے نا آسکار السماوات والا ارض جنوری اس میں آگئے اگر آئی کروے بھی ارض بھی تو اس کے معنی پوری خارجی کائنات ہو جئی اس کی اختار اس کی باؤنڈریز سے نکل سکتے ہو تو باہر نکل جاؤ گا تم نہیں نکل سکتے اس نکلنے کے لیے کیسے خاص خوضت کی ضرورت تھی پروانہ راہداری جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت تھی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو بات تو یہ ہے کہ یہ انسان اس مادی کائنات کی اطراف یا ان کی باؤنڈریز سے آگے نہیں جا سکتا یہ جو اب جا بھی رہے ہیں زمین سے اڑ کے آسمانوں کی طرف تو وہ بھی سماوات کے اندر اندر ہی رہ سکتی ہیں افتار سماوات سے آگے نہیں کوئی جا سکتا آگے جانے کا تو آج کی تحقیق کی روح سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اول تو اس یونیورس کا کوئی آخری کنارہ ہی ابھی تک مادود نہیں پیدا ہوا ارچان یہ مادود ہے لیکن وہ آخری حد اس کی جو ہے وہ تو ابھی تک کوئی دریافتی نہیں کر سکتا اور پھر اسے تو ایکسپینڈنگ یونیورس کہا جاتا ہے یہ تو کتاب کا نام ہے یہ اندرین کی غالبن کتاب ہے یہ ایکسپینڈنگ یونیورس یہ پھیلتی جا رہی ہے لیکن یہ پھیلے نہ بھی موجود ہی رہے جو کشت اس کا بھی جو آخری کنارہ کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی تک ذہن انسانی میں بھی نہیں آیا کہے جائے گے اس کی متعلق کوئی انکشاف ہو گیا ہو کہ یہ حد آخر ہے یونیورس کی ہر قرہ کے متعلق کو کہا جائے گا اور قرہ بھی جو گول ہوتا ہے اس کی تو حد آخری کوئی نہیں ہوتا ہے آپ کے یہ عرض کا جب لوگ چھوٹر ساری دنیا کا کتر لگاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کوئی آخری کنارہ میں دیکھا تم نے زمین کا آخری کنارہ میں نہیں مل جیسے تو بہرحال کوئی کائنات جو ہے یہ مادی کائنات اس کی اقتار اس کی باؤنڈریز اس کی حدود اس سے آگے نکل جانا ہمارے باس کی بات نہیں ہے نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں کے تصورت والے تو بڑے دلچسپ لوگ ہیں ان کا تو پوچھو نہیں وہ تو اپنے ہاں حجرے میں بیٹھے بیٹھے آسمانوں سے بھی آگے چلے جاتی ہے میں نے عرض کیا تھا نا آگ باک کبھی کبھی یہ بات دورانے کی آجاتی ہے کہ صاحب وہ ملنے کے لیے آئے حضر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آج کل تو نہیں مل سکتے وہ تو اندر ایک ریاضت میں ایک کلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک خاص پذیفہ ہے کہنے کے کہ کس قسم کا ہے قرآن میں یہ ہے سیروف الارد جاؤ نکلو دیکھو مختلف آبادیوں کو مختلف اقوام کو مختلف ممالک کو اور پھر دیکھو کہ ان آبادیوں کا حشر کیا ہوا سیروف الارد کا بڑا حکم ہے قرآن میں جاؤ کہ تلو پھروں اور در آبادیوں میں دیکھو بہت بڑی چیز تھی تم سے کہا کہ حضر صاحب آج کل سیروف الارد کا چلہ کر رہے ہیں چالیس دن ہجھرے سے باہر نہیں نکلیں گے چا بات ہے سیروف الارد کا چلہ تصور ارش پر ہے سر دھرا ہے بائے زاقی پر زرز کچھ اور دھن میں اس گھڑی میں غار بیٹے ہیں یہ تو عربز یہاں بیٹے ہوئے ارش مولا پہل ہم یہاں کے ساتھ کھیل کھیل کھلا سکتے تھے چھوڑیئے ان تصورات سے اپنے تصور کی دنیا کے اندر تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن جا سکتے ہیں امریکہ جا سکتے ہیں ان کی بات نہیں ہے معاشر الجنہ والہی سے کہا ہے کہ تم اس کائنات کی حدود سے آگے نہیں نکل سکتے کہیں کے لیے یہ کہا گیا ہے کیونکہ اگلی آیت میں بات صاف کرتی تھا کہا کہ تم جو قوانین خداوندی کے خلاف یہ زندگی بسر کرتے ہو اس کے نظام ربوبیت کو تم نے غصب کر رکھا ہے استحال کر رکھا ہے سلب کر رکھا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی کتنی ہی سخت صدا تمہیں مل سکے گا تم یہ کچھ کرتے ہو اور کوئی نظام تم نے اپنے اکام کر رکھا ہے قوت فرام کر رکھی ہے جس کی بنا پر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہماری گرفت نہیں ہو سکتی وہ جس طرح سے ایک مفرور مجرم ہوتا ہے میں اشتہاری ہو جا سا ہے وہ گریس میں نہیں آتا پولیس کے نکل جاتا ہے باگ جاتا ہے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے قانون مقافات عمل کی گریس سے نکل کے نکل کے کہاں تم سمجھتے ہو کہ اکتار و سماوات والا عرصہ کہیں اور آگے چلے جاؤگے پکڑے نہیں جاؤگے تم نہیں جا سکتے اس کے لئے ہماری طرف سے عطا کرتا ہے کسی قوت یا پروانہ رہداری کی ضرورتی اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے جا نہیں سکتے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم جنم کرو تو اپنے ہاں کا نظامِ عدل یا نظامِ تفتیش جو ہے اس کی حدوں سے تو ہو سکتا ہے تم باہر کرے جاؤ وہ کہاں بھرتے ہیں نہیں کہ وہ لے گئے وہ لڑکی کو غوا کر کے لے گئے اور سرحد پال چلے گئے یعنی کسی ایک منلطب کی جو حد ہے گریس کی اس سے آگے چلے گئے تو پھر معنون ہو گئے پھر ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا وہاں اس کا قانون نہیں چل سکتا کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اسی طرح سے تم بھی اس قسم کے جرائم سے مرتب ہو کر ہماری گریس سے باہر کرے جائے گا کسی اور مملکت میں چلے جاؤ گے کسی اور ملک میں سرحد پار کر جاؤ گے تم کائنات کی سرحد تو تم پار کر نہیں سکتے یعنی خدا کے قانون مقافات کی گریس یا اس کی حدود فراموشیاں جو ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہے بڑے حسین انداز میں اور بڑے بلیغ انداز میں یہ کہا ہے کہ یہ بات تو الگ رہی کہ تم ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جاؤ بچ جاؤ ایک مملکت سے دوسری مملکت میں چلے جاؤ بچ جاؤ اسی کر رہے ہیں عرض کے اوپر کہا یہ تو یہ بات رہی تم تو اس کائنات کی باؤنڈریز جو ہیں سرحدیں ہیں کائنات کی اگر تم چاہو کہ اس پر باہر نکلے کہیں ہماری گریس سے دور اگر تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے جاؤ تو پہن جاتے تم اب اپنے گریس سے دا کر نہیں جاؤ سکتے جرم وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا یہ غلط ہو یہ اس کی خوشفہمی ہو کچھ بھی ہو تصور یہی ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاتا اور اگر یہ ذہن کے اندر ہو کہ جو ہی میں نے جرم کیا اور وہاں کھڑا ہے پولیس والا اور وہ پکڑ لے گا اور پھر پولیس والا بھی ایسا نہ ہو کہ کچھ دیدل آگے وہاں سے چھوٹ جائیں اگر یہ چیز یقینی ہو کہ جو ہی جرم کیا اور اسی وقت گریفت ہو جائے گی اور گریفت ہوگی تو اس کی سزا ملے گی پھر جرائم نہیں ہوتا کہا یہ یقین اگر تم رکھ لے کہ جو جرائم تم ایسے کر رہے ہو جن سے اپنے دنیاوی نظام عدل کی روح سے تم سزا سے چھوٹ سکتے ہو چھوٹ جاتے ہو نہیں ملتی کوئی تحیطہ بھی کہ انہاں خیار کرو گریفت میں ہی نہیں آتے گریفت میں آتے ہو تو پھر وہ عدالت کا نظام اس قدر سقیم سا ہے کہ اس میں سے بھی یہ ضروری نہیں کہ تمہیں سزا ملے تو تمہاری جورتیں بے باق ہو جاتی ہیں جرم کے ارتکاب پر لیکن ہمارا قامون مطافات تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس کی گریفت میں نہ آؤ اور اس کے بعد تمہیں سزا نہ ملے اگلی ہی آیت میں ہے یُرْسَلُوا عَلَيْكُمْ شَوَازٌ مِّنْ نَارِوَنُ حَاسَنْ فَلَاتًا تَسَرَانْ چاروں طرف سے اس تباہی کے شولے تمہیں لپڑ جائیں گے اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے وہاں سے آج کے مہنے واضح ہو گئے کہ اپنے جرائم کی سزا سے بچنے کے لیے ایسا ذہن میں تھا نا کہ ہم نکل جائیں گے یہاں سے دور کرے جائیں گے گریفت میں نہیں آئیں گے یہ کہا کہ سوال ہی نہیں نہیں آئیں گے جو ہمارے ہاں یہ چیز آگئی نا کہ یہ سارا کچھ وہاں قیامت میں جانتا ہوتا ہے یہاں تو کچھ نہیں ہوتا یہی تین درست دو تین آیتیں میں پیش کروں گا اس میں تو دیکھ مار آیتیں ہیں وہ یہ آیتیں ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہاں جائیں گے قیامت میں پھر حساب کتاب ہوگا وہاں پھر یہ کچھ ہوگا اور اس کے اندر پھر شفاعت پاگیدہ آگیا کہ ٹھیک ہے وہاں پگڑے بھی جائے عدالت میں بھی جائے جہنم میں بھی جائے وہ چھوالیں گے سارا لیکن یہ جو تیز ہے نا کہ سر وہ آئے گا دن اس دن دیکھا جائے گا قرآن کے تصور کی روح سے یہ سید نہیں ہے وہ برحق ہے آخرت میں ایمان ہے ہمارا آخرت تک جہنم آخرت کی جنت جو بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہی ہے جو کچھ ہونا ہے یہاں نہیں ہے یہی جہنم شروع ہو جاتا ہے یہی جنت مل جاتی ہے شروع ہو جاتا ہے میں نے یہ کہا اس کے سنداز میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَمُحِيطٌ بِلْقَاتِرِينَ انہیں نظر نہیں آتا جہنم تو انہیں چاروں طرف سے اب بھی گھیرے ہوئے ہیں یہ تو اس وقت ہے محیط ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو جہنم اس وقت میں گھیرے ہوئے ہیں ان گھیرے سے یہ نکل کے کائنات کی سرحدوں سے پار کہاں جا سکیں گے وہ تو اس وقت بھی انہیں گھیرے ہوئے ہیں دوسری جگہ ہے ایٹی ٹو اوور سکس تین ایٹی ٹو اوور سکس تین ایٹی ٹو اوور سکس تین ایٹی ٹو بیاسی بٹا سولہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے بڑی عجیب آیت ہے یہ دوسری کہ انہیں جہنم تو نہیں نظر آ رہا وَمَا هُمْ اَنْحَا بِغَائِبِينَ جہنم کی نگاہوں سے یہ اس وقت بھی ہو جا نہیں ہے جہنم تو محیط ہے نا ان تب یہ اس کی نگاہوں سے اس وقت بھی ہو جا نہیں ہے جہنم انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے اب یہ اپنی آنکھیں پانک کر لیں اس سے پرپے ڈالنے تو اور پاس آنے اس سے یہ غائبی نہیں ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں یہ اس وقت بھی پھر سرحب سے پار چلے جانے کے سامنے یہ ہے نا کہ جہنم کے عذاب سے بھر جائیں وہ تو اس عذاب کے متعلق کو یہ کہا ہے کہ ایک اور لے لیجئے آج بٹا سانتیس آئیوہ تھی سامنے یُریدونَ اَنْ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْحَاسِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِينَ اس جہنم کے عذاب سے یہ نکل نہ چاہیں گے کیسی طرح سے اس سے نکل نہیں سکیں گے عذاب مقیم ہے وہ مستقل طور پر رہنے والا عذاب ہے وہ عذاب جو اس وقت محیط ہے انہیں تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جس میں یہ داخل ہیں جس سے یہ نکل نہیں سکتے اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ صاحب ہم اگر اکتار و سماواتِ وَلْ عرض سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کی گریس سے پر تور ہو جائیں گے کس قدر حماقت پر مبنی ہے یہ تصور نکل ہی نہیں سکیں گے اور ایک مقام پر تو ایسا ہے عزیزان امان تصور آتا ہے تو کیجہ لیے نرز جاتا ہے کہ یہاں کے جہنم کا جو عذاب ہے اس کے متعلق جو قرآن نے بائیس بٹا بائیس ہی ہے کہا اتنا سخت عذاب کُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّنْ جہاں نہیں ہو کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں ہو پھر دھکتے دیکھیں اس عذاب کی عذاب دیا جائے گا اس لئے یہ جو کہنے کی بات ہے نا کہ یہ انسان کے امکان میں ہی نہیں ہے کہ خدا کے قانونِ مقافتِ عمل کی قریفت سے بات جائے یا اس کے عواقب سے بچ جائے تم سمجھتے ہو کہ کائنات کی حدود سے آگے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے تم نہیں کہیں جا سکتے یہ ایک اور آئیت ہے ٹھارم بٹا ترپ یعنی ایک اور ٹائپ پری وَرَعَالْ مُجْرِمُونَ النَّارَ فَضُنُّوا اَنَّهُمْ مُرَاقِوهَا وَلَمْ يَجِدُوا اَنْهَمَسْرِفًا تو وہ دیکھیں گے جہنم کے عذاب کو چاہیں گے کہ اس میں داخل نہ ہو لیکن یہ ان کے بستی بات نہیں ہوگی یہ ان کے اختیار میں ہی نہیں ہوگا تو اس طرح سے اس کو بڑھا تو مطافحات عمل کی بات جو ایک موضوع ہی الگ ہے اس کی روح سے قرآن نے جہنم کس کو کہا ہے وہ تو جہنم ہے خدا کی برکائی ہوئی آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتا ہے کچھ یہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات کے کس جہنم سے زندگی ہماری گزر رہی ہے جس کی آگ دلوں کو لپیٹ لیتی ہے کوئی ہے ایسا دل جسے سکون و یسر ہو آگ جو جنہیں ہم بداہر بڑا خوشحال و رفع الحال انہیں ہاں شہلوں کی جنگی بکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے بھی دلوں کے اندر جھانکے دیکھئے ہم آپ سے بھی زیادہ شہلے بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے تو جس آپ کی قیفیت یہ ہو کہ وہ دلوں کو اس کے شہلے دلوں کو گھیر لیتے ہیں اس سے بچ کر نکل جانے کی صورت کیا ہو سا یہ تھے معنی میری بصیرت کے مطابق ان سے کہہ دو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اکدار و سماوات ہے والہ اس سے باہر نکل جائیں گے تو خدا کے قانون کی گریفت سے بچ جائیں گے تم نہیں نکل سکتے تمہارے پاس یہ قوت ہے ہی نہیں کہ تم اس سے باہر جالے جاؤ اس لئے تم اس کی گریفت میں آو گے قرآن نے جہنم کے عذاب جو معصوص قیرائے میں جو بیان کیا ہے تو آگ سے ہی تشبیح دے کے بیان کیا ہے جہاں جہاں بھی یہ کہا ہے اب یہاں آئی وہ بات جو میں نے پہلی کہا تھا کہ خبے آئیے آلائے ربِ قمات و قذبان کا ترجمہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے نا خدا کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے تو پہلی آیات میں تو وہ واقعی نعمتیں تھی جن کے متعلق کہا اور یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ چاروں طرف سے آگ کے شولے لپٹ رہے ہوگے تمہیں جھلس رہے ہوگے اس کے اندر اور اس کے بعد کہا خبے آئیے آلائے ربِ قمات و قذبان خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے میں نے ارس کیا تھا نا کہ یہ جو آلائے ہے اس کے معنی نعمت ہی نہیں ہے اس کے معنی قوت کے ہیں اقتدار کے ہیں وہ قوت اور اقتدار اس کا جو سامان نشون ماں بھی دیتا ہے اور وہی اقتدار اس کا ہے جو مجرمین کو اس طرح سے گرفت میں بھی اپنے لاتا ہے اس سے آپ دیکھئے معنی واضح ہوگئے اس آیت کے جہاں بھی یہ آئیں گے وہاں آپ دیکھ لیئے کہ معنی کیا ہوتے ہیں ورنہ بڑی مشکل پڑ جاتی تھی جہاں کیونہ یہ معنی کرتے تھے تو اس کے بعد یہ کہ خدا کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو پھر آپ یہ جہنم کے عذاب میں جھلس رہا ہے سیس رہا ہے توتار رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دیکھا خدا کی نعمت جو فلاتے ہو تم تو کہتے تھے ہاں ہاں اس کو پتا نہیں ہے یہ بھی نعمت ہی ہوتی ہے خدا کی جی کیونہ یہ آپ کا کیا خیال ہے آپ کو اس نعمت سے کر دیا جائے تو خوش ہو جائیں گے نا آپ بہت بڑی نعمت مل گئی دوسرے کو ملتی ہے تو آپ جاتے ہیں کہ نعمت ہے خدا کی میں نے یہ اس کیا تھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پھر اس کے بعد اس ترجمے پہ اس سے ہوتے ہیں پھر اس کی اس قسم کی تعویل کی جاتی ہے اس کے سوا تعویل کیا کی جائے کہ ہاں سب دراصل پر یہ نعمت ہی ہوتی ہے یہ تو قرآن جو کہتا کہ چیز ہے کہ چلائیں گے دھوڑائیں گے نعمت ملنے پہ بھی کوئی چیز کا چل آتا ہے اس کا اقتدار ہے اقتدار دونوں طرح چاہتا ہے نشک نبا دیتا ہے اقتدار ہے سمان نشک نبا دیتا ہے چیننے والوں کو اپنی گرفت میں آتا ہے ان کی تلائی میں اوڑتا ہے یہ بھی علاہ رب نے دیتا ہے بتاؤ کون کو انسی خدا کی قدرت کہیں تار کرو گے تم فائزن شقتت السماو فقانت وردتن قد دھیان یہ میں نے حس کیا ہے کہ قرآن کریم کے آخری دو پاروں میں انتیس میں حمومی طور پر اور تیس میں پارے میں خصوصی طور پر یہ جنہیں جسے ہم عذاب یا تباہی یا جہنم یہ چیز کہتے ہیں وہاں یہ بڑی ہی تفصیل سے چھوٹی چھوٹی آیتوں میں یہ آئے ہوئے ہیں وہاں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ان الفاظ کے معانی کیا ہے اور وہی جو میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک تو وہ معانی الفاظ کے وہ معانی جو لوگوی معانی عام طور پر ہوتے ہیں لوگات کی ان کے معانی ہوتے ہیں ایک تو آتش کے معانی آگ ہے یہ جو جلتی ہے لیکن ایک آتش حسد بھی تو ہوتی ہے دیکھا آپ نے کہ اسی لفظ آتش کے یہاں کیا معانی ہو جاتے ہیں یہ مجازی معانی کہلاتے ہیں اور عربی زبان میں اس کا عام استعمال تھا تو قرآن نے یہ آخرت کے متعلق جو دسکرپشن تفصیلات دی ہیں وہ تو اس میں کہا ہے کہ کوئی آنکھ یہاں محسوس نہیں کر سکتی کہ اس کے گھنڈک کے لئے وہاں ہم نے کیا رکھا ہے اس لیے کہ وہ عالم محسوس نہیں ہے فیزیکل ورلڈ نہیں ہے وہ ہم نہیں کیسا کہ وہاں کیفیات کیا ہوئی لیکن بہرحال جو کچھ محسوس انہیں یہاں ہیں اگر یہاں کہا گیا ہے نخیل خجور کہا گیا ہے یا نور کہا گیا ہے وہ ضرور نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں اسی قسم کے یہ خجوریں اور یہ انار اور یہ اناب اور یہ نور ملوم نہیں کہ مجازی طور پر وہاں کیا معنی ہوں گے اس لیے کہ وہاں پہلے کہہ دیا ہے کہ مثل الجنت اللہ کی جنت کی مثال یوں سمجھئے جیسے کہ تو وہ تو ساری چیزیں مثال کے طور پر میان ہوئی ہیں ان پاروں میں جہاں یہ آئے گا تو میں نے وہاں یہ کیا ہے اپنے ہاں کہ ان تمام الفاظ کے معانی مجازی معانی جو عرب لیا کرتے تھے ان کی روح سے میں نے مفہوم متیل کیا ہے اور میرے مفہوم القرآن میں بھی وہ بات آگئی ہے پہلے دور میں جب ہم قرآن کریم کے آخر میں پہنچے تھے تو آخری دو طور پر خاصا وقت ہمارا لگا تھا اور میں نے وہاں ان الفاظ کے مجازی معانوں میں یہ سنجھانے کی کوشش کی تھی کہ اخر بھی نومہ اور وہاں کے عذاب کی جو قرآن نے تفاثیل دی ہیں مجازی طور پر اس کا کیا مفہوم ہو تکتا ہے تو میں یہ چیزیں اس مطام پہ لاؤں گا یہاں درمیان میں لانے سے ربط ٹوپ جاتا ہے جب آسمان جسے کہتی ہیں پھٹ جائے گا سرخ ہو جائے گا فَبِعَيَّا رَيْرَيْرَبِكُمْ اَتْقَزِلَانَ دریفت اس قسم کی فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْ ذَمْدِهِ إِنْسُمْ وَلَا جَانُمْ کہا کہ وہاں اگر کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہارے کے ذرہ ذرہ عمل کا موازنہ ہوگا اس کا وزن ہوگا اس کا اکسلہ ہوگا یہ بھی وہاں کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے سمجھانے کی ہیں مجھے لئے میرے سے کہ وہاں کسی قسم کی تفتیش کسی قسم کی کا سوال کرنے کی بھی ضرور نہیں ہوگی یہ تفتیش کا پہلا عصہ جو پرشکہ ہوتا ہے وہ تو مجرم کو لفظیوں نے بکاونے میں بکیا کے نہیں ہے جی یعنی وہ اس سے سوال کیا جاتا ہے پھر اس کے ذریعے سے کچھ بات معلوم کی جاتی ہے سانون مقافات کی روح سے قرآن نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ ان سے سوال کر کے اقرار کرائیں ہم کہ ہم نے یہ کچھ کیا تھا یورف 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 المجرمون بسیم باہم مجرم تو اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَئِيَوْا مجرمون سورہ یاسیم میں وہاں یہ چیز ہوگی کہ مجرم شریف ہمسانوں سے الگ ہو جائے گا میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ معاشرہ اس دنیا کے اندر قائم ہوگا جس سے صحیح اسلامی نظام کہتی ہے تو اس کی یہ خصوصیات ہیں آج کے مخلوط معاشرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ چلنے والا جو ہے یہ گرہ کٹ ہے یا دوست ہے بڑے ہمدرم اور بڑے ناسہ ہم کے انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور آخر میں باتا چلتا ہے یہ ساری عمر بھوکہ ہی دیتا رہا تہچان میں نہیں آسکتے امتیاز نہیں کیا جا سکتا شریف انسان میں اور اس قسم کے بھگتی معاشرے وہ معاشرہ یہ ہوگا کہ اس میں مجرم شریف انسانوں سے الگ نظر آئیں گے اس لئے کوئی دھوکہ نہیں ان سے کھا سکتا ہے یہاں کہا ہے کہ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے اتنی سی بات میں آپ دیکھئے کہ یہ معاشرہ کس قدر اتنی نان بخش ہوگا یہاں دوسرے آتے ہوئے پہچانا جا سکتے کہ یہ بات کے معاشرہ یہ گرہ کٹ یہ چور ہے یہ فریبکار ہے کس قدر اتنی نان میں رہے گئے یہ جنگل کی اندر ہرن اور بکریاں اور یہ اور اس کے ساتھ یہ بھیڑیاں اور شیر یہ بکریاں ہرن کس طرح زندہ رہتی کس لئے کہ انہیں دون سے پتا ہوتا ہے کہ بھیڑیاں ہیں اگر وہاں سارے بکریاں ہی ہوں اور بکریوں میں ایسی ہوں کہ جو بھیڑیاں کی طرح کھا جائیں دوسرے کو تو کوئی بکری باقی نہ مجھے وہاں یہ امتیاد رکھا ہے فطرت میں خود ان کے اندر بات ہی ساری یہ ہے بات تو وہی ترسہ وہاں ہے یا انسانوں کو خود کرنا پڑتا ہے یعنی اس نظام کو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے نظام وہ ہوگی جس میں دور سے پہچانا جائے مجرم کہ یہ بھیڑیاں آ رہا ہے یہ بکری یا ہرن نہیں ہے مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانا جائے تھا فَيُوْخَضُ بِالنَّغَاسِ وَلَقْبَادُ جب یوں پہچانا جائے گا تو پھر اس کی نفتاری میں تو کسی قسم کی دکت ہی نہیں ہوگی پکڑا جائے گا فَبِهِيَا عَلَا عَلَى رَبِّكُمْ وَا تُوْبَذْرِ بَانْ دیکھئے پھر وہی آگئی بات حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّةِ يُقَذِّبُ بِحَلْ مُجْرِمُونَ یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق تم کہتے تھے کہ کون پکڑنے والا ہے ہمیں کون ہے جو ہمارے اس جرم کی تضا دے آپ دیکھئے کس مذہر میں گزر رہی ہے ہماری ہمیں تو کوئی نہیں پکڑ رہا ہے اس دنیا میں بھی جب وہ صحیح نظام ہوگا تو اس میں یہ گفیت نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ سن دیکھیں ہمیں قوم پکڑ سکتا ہے اور قوم صدا دے سکتا ہے حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّهِ وَهِيْتُ تَجْزِمُونَ يَتُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَمِي مِنْ آَنِلُونَ وہ اس کے اندر پرانے کریم نے جہنم کے پانی کیوں جو مثال دی ہے بڑی عدیم مثال ہے چھیتیوں کے لیے پانی لازمی چیز ہے اس کے بغیر چھیتی کی زندگی نہیں ہوتی وہ پنپ نہیں سکتی برد مل پھل نہیں سکتی نشونوانی پاسد کی پانی لیکن اگر پانی کھولتا ہوا ڈال دیا جائے تو وہی پانی اس کے لیے حلادت کا موضی ہو جاتا ہے اور اگر شدت کی سردی ہو برف کی قسم کا پانی ہو وہ بھی جنا دیتا ہے اس کو عجیب بات ہے قرآن کریم جاگے ان کیوں کی مثالیں دیتا ہے کہیں تو جہنم کے پانی کو کہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے تو کھیتیوں کو بھلتا کے رکھ دیتا ہے کہیں کہا ہے کہ یخبستا پانی ہے وہ بھی کھیتیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے وہاں جب یہ آئیں گے چیزیں تو میں ارز کروں گا کہ کہاں اس نے کھولتا ہوا کہا ہے کہیں کہاں اس نے یخبستا کہا ہے بڑی دلچسپ تصدیلات ان دو طور میں آتی ہے تو یہاں کہا ہے کہ وہ جہنم کی آنکھ کھولتا ہوا پانی ساری تیزیں تشمیحات کے طور پر مثالوں کے طور پر بیان کی گئی ہے مقصد یہی ہے نشو نمار روک جاتی ہے بیج وہ کچھ بن نہیں سکتا جو کچھ بننے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے یہ ساری تھی جتنی بھی جنت اور جہنم دو لفظوں میں بات یہی ہے وہ جو بال نے ایک وسرے میں کہا ہے کہ قرآن کرتا کیا ہے ہاں کے حق می خواہل آن سازت ترہ جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تُو بن جائے قرآن تجھے وہ بنا دیتا ہے بڑی خوبصورت تیز کسان کیا جاتا ہے اپنا بیج دمٹی میں منا کے آتا ہے یہی چاہتا ہے نا کہ اتنی اتنا بڑا خوشیں ہوں گے اتنی لازم یہ ہوگا اتنی گوریاں بھریں گے یہ گھر میں آئے گی یہ وہ چاہتا ہے نا کہ یہ وہ ہو جائے انسان کے اندر بھی اسی قسم کی انسانیت کا ایک بیج رکھ دیا گیا ہے اس کی ذات جسے کہتے ہیں اس کی نشون واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو کچھ خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ یہ تو جہنم کے اندر کر آیا ہے اور اس کے بعد دوسرا مقامہ ہے تو بڑی تفصیل ہے وَلِمَنْ خَافْرَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ یہ ایک قرآن کی بات دوسرا بھی حصہ لیلی ہے نا کہ جو قوانین خدا بندی سے موتات رہتا ہے اس کی خلاف ورزی سے دھرتا ہے تبا ہی آ جائے گی جلس جائیں گی کیسی ہے جس کی یہ کریت ہے پھر یہاں پھر مقامہ ربِّہ ہی آئے اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت بھی لور دیا جلا جا رہا ہے تو خدا کے مقام مقام کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا عزیز آدمان میں نے اپنے ہم اخوان میں بھی بہت غور کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے اس کا کوئی ترجمہ اور مل جائے آپ دوسرا لفظ ملتا ہوں نہیں اس کے لیے اس کا مقام کیا ہے جو خدا کے مقام سے اس کے لیے اب یہاں سے بات میں شروع ہوئی جو میں کہہ رہا تھا آپ کو یاد ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ سارے قرآن میں یہ تیزہ ہے کہ اگر اس کے مطابق معاشرہ قائم کیا جائے تو یہی جنت شروع ہو جاتی ہے جیسے یہی جہنم ہو جاتی ہے میں نے کہا نا کہ وہ جہنم تو وہ ترجمہ ہم ہم نے آپ کو سمجھے نا کہ جہنم میں ہے جہنم کے اندر تو ہم ہوئی تو ہوتے ہیں وہ جنت تو دیکھا نہیں ہے نا ہم نے یہاں اس لیے وہ وحی کے متعلق سمجھے ہیں لیکن غور فرمائیے یہاں جو خدا کے اس مقام سے مہتاز رہتا ہے اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ مقام کیا ہے اس کا جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں کہیے یہ دو جنتیں کیا ہیں ایک جنتِ عربی ہے اسی دنیا کے اندر اس کے قانون کے مطابق پہ ہی معاشرہ خائم ہو جائے اس معاشرے کے اندر جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ جنتی زندگی ہے اور پھر مرنے کے بعد یہی جنتی زندگی ساتھ چلی جاتی ہے وہ وہاں کی جنت ہے جنت عام کہا ہے یہاں پھر کوئی بات آگئی یہاں پھر کوئی بات آگئی وہ جنت تار کے مطلق کہا ہے خطوع غضیم نہیں ہے کہ وہ ایک جامت سی چیز ہے سبیرا خانون وہ ہی پانچ سات چیزیں جو جنائے کے ہی ہیں انگول کھانے کے لیے دودھ دینے کے لیے شہد کی لہریں آنچاپ جن کسی کو ایسا کچھ دیا جائے تو دیت آفیان بھی آگیا آدمی دوار مرگی نہیں خواہدہ آدمی دوار ہو جاتا ہے اس قسم کی وہ ایک جامد جنت جو بتایا گیا ہے یہی چیزیں اس میں یہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے صدو اٹھے تھے گوشت گو بھی رات میں ہوئے تھے گو بھی گوشت یہ ربض ہے یہ فن تو آپ نے سنا ہوگا فنون بھی تو آپ نے عروم و فنون تو سنا ہوں گے نا آپ نے اسی کی جنہ جمع ہے اپنا کہ جامد قسم کی یہ نہیں ہے بچے بھی وہ ایک کہانی سناو ان کو امی جان وہ رات خود سبز پلیکی تو وہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ کہنا نہیں میں سنی ہوئی آگیا کہ وہ کہانی سناو انسان چینج چاہتا ہے تھوڑا سا بور کرنے والا ٹی وی پہ بھی آتا ہے میں بچوں کو دیکھتا ہوں ہر نئی شاہت میں نئے قسم کے اگر وہ پھول آئے ان کو وہ فنون کہتے ہیں سای ذات آفنا نے جنت جامد نہیں جو بور کر دے ایک ہی چیز نہیں جو صبح و شام ملے ساری زندگی وہی ملے وہ تو ہر آن میں ایک نئی شان ہوتی ہے اس کی اس قسم کی جنت ہوگی فنون ہوں گے اس کے اندر یہاں آگلے دن یہ بات کری ہوئی تھی کہ ساتھ ایک رگر کے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے یہ بھی حرام ہے میں یہ بات میں نہیں چاہنا چاہتا ذات آفنا کی جنت وہ جامد قسم کی بور کر دینے والی قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں ہے جنت زندگی تو ہر آن ایک تغیر چاہتی ہے ایک تغیر کے بعد باہر کی دنیا کے اندر بشرتے کے خداوندی حدود کے اندر وہ چیزیں رہیں ہر قسم کے فرون ہر قسم کے حلوم ہر قسم کی پلیئی یہ جنت ہے اس کو کہا ذات آفنا نے جنت آن کا غاب کی لیے کس طرح سے اس نے یہاں کی جنت اور وہاں کی جنت دونوں بتا دی اور پھر ذات آفنا کہیے فرون کس قدر تغیرات میں ہر لمحہ بھی یہ کیفیت وہاں کہ ایک نت نیت طرف و تماشا نگاہوں کے سامنے فابع ہے یہ علاہ رب تمہات و قذبان اب آئینا بعد یہ کہاں تک تو جھٹلا ہوگے پھر آگے بات چلے گی جنت کی اب تفصیل آگے چلی آ رہی ہے عزیز آن امان سورہ الرحمن کی آیت انچاس تک ہم آگئے ہیں پتاسمی آیت سے اگلے درست میں ہم لیں گے ربنا تقبم منہ کنہ کار